سادر سلسہ پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں ایک کے بعد ایک ظاہر ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنماں جو ہیں وہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں جس کے بعد ایک سوال جو گردش کر رہے ہیں سب کے ذہنوں میں کہ بہت سے سیاستدانوں نے پہلے بھی جیلے کاٹی ہیں مشکل وقت دیکھا ہے ایسا کون سا مشکل وقت آن پڑا تحریک انصاف کے رہنماں پر کہ آپ ادھر جیل جاتے ہیں دوسرے دن باہر آ کر پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کا ساتھ چھوڑ دی اور سیاست بھی چھوڑ دی دیکھیں یہ میرے جیسے کسی شخص کے لیے تو کہنا بہت مشکل ہوگا کہ ایسی کیا بات ہے کہ جیل کے اندر ایک آتھ دن کے اندر تمام پولٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو اب سے پہلے جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کو تیار تھی یا خان صاحب کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک جیل بھرو تحریک چلانی چاہیے اور فوٹو آپس کے ساتھ تھا سب لوگ گئے وانز کے اندر تو اب کیا ہوا اس میں کس طرح کا پریشر ہے سب فیملیز والے ہیں سب بچوں والے ہیں شاید اس طرح کا پریشر ہو جو کوئی ریزنبل شخص برداشت نہ کر سکتا ہو تو ججمنٹ نہ دیتے ہوئے کیونکہ کسی کی کیا مجبوری ہے انسان کو استغفار پڑھنی چاہیے یہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ خواب وہ پریشر زیادہ تھا یا لوگ کمزور تھے دونوں میں سے جو بھی ہوا اب انہوں نے پارٹی کو اور سیاست کو خیر بات کہہ دیا لیکن جو اس سے اگلا سوال ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے یہ بات درست ہے کہ نو مئی کے سانہے کے بعد اور اس کو سانہے کے علاوہ کمی بات اس پہ کی جا سکتی ہے جس طرح کی ہم نے دل خروش اس دن کے سینز دیکھے اور میں شور کہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جو بھی اس پر ملوث ہیں ایک انڈیپینڈنٹ انکواری کے ساتھ بٹ نو مئی کے بعد عمران خان صاحب کی پاپلارٹی میں ڈینٹ تو ضرور پڑا ہے بٹ میرا خیال ہے کہ جتنا ڈینٹ ان کی پلٹیکل پارٹی کو پڑا ہے اتنا ڈینٹ ان کی لوگوں کی پاپلارٹی میں نہیں پڑا میں اس کی ایکسامپل دیتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر سے اسی فیصد لوگ چلے گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان صاحب کی اسی فیصد پاپلارٹی کم ہو گئی ہے یا اب انہیں اسی فیصد سیٹیں کم ملیں گی یا اب اسی فیصد زیادہ لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں ایک ریاست کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور مناسب ہو کے عدیل وڑائچ صاحب خاص طور پر کیونکہ ان کی بات بڑی سیریس تھی ہر جگہ سنی جاتی ہے اگر اس طرح کی ایڈوائز دے سکیں کہ درست ہے کہ پلٹیکل فیوچر شاید ایک تنظیمی پارٹی کا آئیڈیا یا اس تحریک انصاف اس بینر اس لیڈرشپ کے نیچے تو اس طرح قائم نہ رہے لیکن پاکستان کے اندر پھر بھی ستر پجتر فیصد ایسے لوگ ہیں جو اس سسٹم سے متنفر ہیں جو اس سسٹم کے ان کرتے دھرتوں سے منفر ہیں جو فیملیز پچھلے چالیس سال سے پاکستان کے اوپر برجمند ہیں ہمارے سٹیک ہولڈرز میں یہ اس موروسی سیاست سے متنفر ہیں ہمارے لوگ جس نے ہمیں پچھلے چالیس سال کے اندر اپنے پنجوں میں جھکڑی رکھا تو ضرور ایک پلٹیکل پارٹی کا کلاپس کرتے ہوئے یہ نہ سمجھئے کہ اس سینٹمنٹ کا سوسائٹی میں سے کلاپس ہو گیا ہے اس سینٹمنٹ کو ریاست کو کسی طریقے ڈیل کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں بسد احترام پی ٹی آئے رہے پی ٹی آئے نہ رہے کل کو کوئی اور پلٹیکل پارٹی ہو نہ ہو الیکشنز آج ہوں کل ہوں جب بھی الیکشنز ہوں گے تو یہ خاموش عوام پاکستان کی جو اب اریسٹ سے اپنی لیڈیشپ نہ ہونے کی وجہ سے شاید گھروں میں بیٹھتی ہے جی ساتھ رسول صاحب یہ اس سٹیٹس کو کے خلاف بوٹ دے گی وہ اس موروسیت کے خلاف بوٹ دے گی خواہ دوسری طرف عمران خان ہو نکالیے اس کو پاکستان زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ابن